بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی کہ ہاتھ سے پنگی کیسے بنتی ہے میں اس میں جتنی چیزیں استعمال کروں گی سب کی سب پرانی ہیں اور استعمال شد ہے یہ میرے پاس ڈنڈیاں ہیں جو کہ میں نے کھجور کی ڈنڈیاں لے کے کٹ کے ان کو سکنے کے لئے رکھا تھا یہ اب سکی ہوئی ہیں ان کو میں جب تراش ہوں گی تو یہ بالکل گول کر لوں گی یہ کپڑا بھی پران ہے جو کہ اکثر ہم لوگ کپڑے کاٹتے ہیں کٹنگ میں جو کپڑا بچ جاتا ہے وہ استعمال کروں گی اور یہ جو پائپ ہیں یہ جو جوس والے پائپ ہیں جو کہ جنے کے جوس میں استعمال ہوتے ہیں یہ بھی استعمال شد ہے اور یہ جو ستارے ہیں یہ لڑیوں والے ہیں ستارہ لڑیے جیسے کہ ہم لوگ ستارہ پیکو کرواتے ہیں اس میں سے جو بچ جاتی ہیں یہ وہ والی لڑیے اس کے ساتھ میں آپ کو پنکھی بنا کے تو دکھاؤں گی ایک میرے پاس تیار ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر میں آپ کو بنانا سکھا دوں گی یہ جو ہے یہ میں نے ہاتھ سے بنائی ہے اس کے اردگرد میں نے کپڑا لگانا ہے اور ڈنڈی لگانی ہے اور اس کو میں تیار کر کے آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گی کس طرح سے میں نے اس کو شروع کیا یہ میرے پاس جو ڈنڈی ہے یہ خجور کی ہے اور اس کو ہم نا یہچوری کے ساتھ سائدوں سے تراش لیں گے تراش کے اس طرح اس کو ہم نے گول کرنا ہے تو اس طرح سے ہم یہ دیکھیں اس کے کنارے کاٹ رہنے ہیں یہ ہم نے کنارے اس کے نکال دیئے ہیں یہ دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا سا یہ گول ہے اب اس کو ہم کٹ بھی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کٹ لگا کے یہ کٹ لگایا ہے اور کٹ لگا کے یہ میں اس کو اس طرح سے بھی بیچ میں رکھوں گی بیچ میں رکھ کے اب میں نے اس کو سوی دھاگے کے ساتھ یہاں سے سلائی کرنا ہے اس کے بعد میں نے ڈنڈی پر کپڑا چڑھانا ہے یہ میں نے اس کو نا یہاں سے یہ کھینکے اور اس کا میں نے ٹانکہ لگانا ہے یہ میں نے ایک پائپ لے لیا اس طرح سے ٹھیک ہے اب میں یہ والا جو پائپ اس کو میں اس طریقے سے رکھوں گی ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو گھوما کے لے کے جانا ہے یہاں سے اوپر سے گھوما کے اور اس کے نیچے سے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے سے اوپر سے یہاں سے لے کے جاؤں گی اور یہ والا جو اس کے نیچے سے لے کے آنگی پھر میں ایک اور پائپ لوں گی اس کو بھی میں ایسی اوپر رکھ کے یہاں سے گھوماوں گی اور نیچے سے لے کے آنگی اسی طرح ہم نے ایک پوری لائن بنا لینی ہے کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہم نہ اس کو کھینچ کے یعنی کہ ٹائٹ کر کے رکھیں جتنا ٹائٹ ہوگا اتنا یہ صحیح بنے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بنتا جائے گا بس ایک بل ہے جس کے آپ بل دے کر اور ان کو کابو میں کرتے جانا ہے صرف پہلا آپ کو پائپ تھوڑا سا مشکل لگے گا اس کے بعد جتنے بھی ہم بنائیں گے وہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا یہاں سے یہ دیکھتے جائیں صرف پہلے دو آپ کو تھوڑے سے مشکل ہوں گے اس کے بعد آپ کے لئے خود بہ خود آسان ہوتا جائے گا یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا ستارے والے اس کے علاوہ دھاگے سے بھی بن جاتا ہے موتیوں سے بھی بن جاتا ہے اچھے اچھے ڈیزائن ہوتے ہیں بہت ہی اچھے اچھے یہ میں نے کر لیا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لائن یہاں سے اس تارٹ کے اور یہاں پر لاک انڈ کی پوری ہوگے یہاں سے بھی ہم اتنا سے چھوڑیں گے یہاں سے بھی اتنا سے چھوڑیں گے اور اس ڈے سے بھی چاروں طرح سے ہم نے تھوڑا تھوڑا چھوڑنا ہے ایک سائیڈ پر ہم ڈنڈی لگائیں گے اور سائیڈوں سے ہم برابر کینچی کے ساتھ کر کے اور کپڑا چڑھائیں گے اور پھر اس کی فریل لگائیں گے جس کو جھالر بولتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر آکے یہ جو لڑی ہے یہ اینڈ ہو گئی ہے آخر میں آکے پھر یہ جنسا پائپ ہے اس کو اب میں نیچے رکھوں گی یہاں پر یہ دوسرا پائپ آ گیا اب اس کو میں نے یہاں سے یوں کیا اس کو میں نے اتنا بل دیا تاکہ یہ بھی کابو میں آ جائے لوز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کو یوں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے میں اس کو یوں لے کے آوں گی ٹھیک ہے یہاں پر لا کے پھر میں نے یہاں سے یوں گھوم آیا ٹھیک ہو گیا پھر میں اس کو یہاں سے لاؤں گی اور اس طرح میں اس کو گھوم آوں گی یہ دیکھتے جائیں یہ کس طرح سے بل آ رہے ہیں یہ دیکھتے جائیں یہ دو ہو گے اب یہ تیسرا ہے یہاں سے ہم نے اس کو یہاں سے یوں گھوم آیا اور ایسے کر دیا یہ صرف ایک جنسا ہے نا چکر دینا ہے اس کو بل میں لا کے گھما کے اور کابو میں لانا ہے تاکہ یہ ہل نہیں سکے یہ دیکھتے جائیں یہ دیکھتے جائیں یہ دو سے تین پائپ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد میں نے جو پنکی پہلے سے تیار کی ہوئی ہے اس کا ڈنڈا لگانا کپڑا لگانا موٹی اور اس کے جو فریل ہے موٹی تک جو ان سے ہیں وہ بھی میں نے استعمال شدہ لیے ہیں میرے پاس ایک کمیز تھی جو کہ خراب ہو چکی تھی پھٹ چکی تھی اور اس کے گلے کے اوپر کام ہوا تھا موٹیوں کا وہ موٹی میں نے اتار کے رکھ لیے اور وہی والے میں نے اس میں استعمال کی ہیں میں نے آپ کو بتا ہے کوئی بھی چیز میں اس کے لیے خرید کے نہیں لاؤں گی صرف اور صرف میں ایک نلکی لوں گی جو کہ میں نے کپڑے کے ساتھ میچ کرنی ہے کیونکہ کپڑے کے ساتھ نہ ملتی ہو تو وہ عجیب سا لگتا ہے بلکل عجیب سا کام ہو جاتا ہے تو کپڑے کے ساتھ نلکی ضرور میں میچ کرتی ہوں باقی میں تقریباً تقریباً جتنی بھی چیزیں استعمال شدہ لیتی ہوں فالتو پڑی ہوں یہ میں نے دو لائنے بنا دیئی ہے باقی یہ پائپ اس طرح یہاں پر ہم پائپ لگاتے جائیں گے گھما گھما کے اور اس کو پکڑتے جائیں گے پھر یہ ختم ہوگا پھر اگلا پائپ لیں گے پھر اس کے یہاں رکھ کے اور ایسے ہم گھما گھما کے اس کو پورا کابو میں کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے پنکی تیار کی رہی ہے یہ دیکھیں فل تیار ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پر یہ لڑی ختم ہوتی تھی وہی پہ میں سوئی سے اگلا جن سا پیس ہے وہ جوڑ لیتی تھی سوئی دھاگے کے ساتھ یہ فل تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ میں نے آپ کو ایک دکھایا ایک میں نے یہ بنا کے رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے فل تیار کی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہوں اور آم دھاگے بلکل باریک والا اسی سے میں بناوں گی ہاں 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 اگلی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں غریب لوگوں کی بھی ہیلپ کیا کریں آکی ایک چھوٹے سے سبسکرائب کرنے کی وجہ سے ہماری ہیلپ ہو سکتی ہے